مریم نواز رول بیک کرنا ہوگا جس پر سینئر صحافی اور تجزیہکار عارف عمید بھٹی نے انکشاف کیا کہ یہ لوگ الیکشن لوز کر چکے ہیں اب اہم ترین حلقوں میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان الیکشن تو جیت جائیں گے تاہم انہیں دو تہائی اکثریت لینے سے کیسے روکنا ہے پروگرام بات کرتے ہوئے سینئر تجزیہکار عارف عمید بھٹی نے کہا کہ چند روز قبل ایک ملاقات ہوئی جس میں مریم نواز شریف نے کہا کہ میں چاہتی ہوں مارچ کے مہینے میں عمران خان جیل کے اندر ہوں اس پر انہیں اہم حلقوں نے جواب دیا کہ اس پر ہم سوچتے ہیں عارف عمید بھٹی نے کہا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا تو مشکل ہے مریم نواز کو معلوم ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی یہ الیکشن پہلے ہی لوس کر چکے ہیں یہ پی ڈی ایم کو ہر حلقے میں دس سے پندرہ ہزار جالی ووٹ دیں تب بھی پی ڈی ایم تمام حلقوں میں الیکشن لوز کرتی ہی دکھائی دے رہی ہے سینے تجزیہ کار نے کہا گزشتہ دس ماہ میں عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے ستر سے زائد مقدمات قاتلہ نا حملہ اور پارٹی رہنماؤں پر بدترین ریاستی تشدد بھی کیا گیا لیکن عوام کا سلاب ہے کہ نہ رکھتا ہے اور نہ مانتا ہے راجنپور زمنی تخابات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عارف عمید بھٹی نے کہا کہ اس حلقے میں تمام بفاقی اور سبائی وسائل کا بے درے استعمال کیا گیا ایسی صورتحال تھی کہ کسی نے گھر پر بھی پی ٹی آئی کا پرچم لہرایا تو مقدمہ درج کر دیا جائے گا پکڑ دکڑ اپنے روج پر تھی مگر پھر بھی پی ٹی آئی کے امیدوار نے اتنے ووٹ حاصل کیے کہ تمام مخالفین امیدواروں کے مجموعی ووٹ بھی اس سے کب بنتے ہیں راجنپور کے زمنی الیکشن نے ایک بار پھر مریم نواز کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ لوگ الیکشن کے میدان میں نہیں جا سکتے لہٰذا اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بڑی گیم بنائی جائے گی اور مارچ کے مہینے میں امران خان کو کسی طریقے سے پہلے گرفتار کروایا جائے گا اور بعد میں نااہل کروانے کی کوشش بھی کی جائے گی تاکہ امران خان کو یوں بھات پاؤں باندھ کر ایک بار پھر الیکشن کے میدان میں پی ٹی آئی کو اتارا جائے کہ ان کے پاس جیتنے کا کوئی موقع موجود نہ ہو اور اگر موجود بھی ہو تو یہ اکثریت لے کر اپنی حکومت نہ بنا سکیں اس حوالے سے سیاسی تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر امران خان نے اکثریت کے ساتھ حکومت بنا لی تو سب سے مشکل وقت پی ڈی ایم کی پارٹیوں کے لیے آ جائے گا کیونکہ اب امران خان بہت تیزی سے کام کریں گے اور اپنے وہ تمام وعدے جنہوں نے پہلے بھی کیے تھے اور خاص طور پر اعتصاب کا نعرہ تو امران خان گزشتہ بائیس سال سے لگا رہے ہیں اس پر بہت تیزی سے عمل کیا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم جماعتوں کی ٹانگیں کام پر رہی ہیں